پڑھ آقا فرماتا ہے پڑھوسیوں کہاں کہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرو اچھا ایک چیز اور آپ کو بتائیں عیادت کے لئے جاؤ تو پلتی مار کر وہاں جم کے بیٹھ نہ جاؤ عیادت کی سنت یہ ہے پہلی بات تو عیادت کی بات آئی تو مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب تم کسی مومن کی عیادت کے لئے عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا اس کو عیادت کہتے ہیں ورنہ میرے یہ چھوٹے بچے جو بیٹھیں وہ سوچیں گے کہ یہ عیادت کونسی چڑیا نہیں آئی ہے یہ کوئی چڑیا نہیں ہے یہ عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا اس کو کہتے ہیں عیادت ٹھیک ہے عیادت کے لئے آپ گئے تو وہاں حضور فرماتے ہیں جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت میں بھیگ رہے ہیں اور بیمار کے پاس بیٹھے تو اللہ کی رحمت میں گوتے لگا رہے ہیں اور رحمتوں کے فل چھن رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں جو عیادت کے لیے بیمار کی عیادت کے لیے نکلا ہر قدم پر اس کو ایک سال کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر ایک سال کے گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں اور جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ عیادت کا عجرہ ثواب ہے ایک ایک نیکی کو ترسیں گے قیامت کے دن یہاں نیکیاں ہول سل میں مل رہی ہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں پیسوں کے سب لو بھی ہو رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ پیسوں کی طرف سب بھاگیں گے پتا چلے نہ کہ وہ شہر کے دوسرے کونے میں دس روپے کے لیچارٹ پر ہزار روپے ملنا ہے بیلینس تو وہاں برابر جائیں گے لیکن یہ نیکیاں مل رہی ہیں تو نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے جبکہ قیامت کے دن ماں بھی ایک نیکی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی ماں رشتہ توڑے گی بیٹے سے بیٹا رشتہ توڑے گا ماں سے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اور یا چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواب کی کتنی بشارتیں سنائیے تو اعادت کی تو وہاں بہت جم کے مت بیٹھا کرو تھوڑی دیر بیٹھا کرو اور اس کے بعد لوگ اعادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض کو ڈرا کے آتے ہیں خاص طور پر عورتیں کسی مریض کے پانچ جائے گی پہلی بات تو جم جمہ کے بیٹھ جائے گی اللہ کا ہوگو تو کہ اور اس کے ہسنے کی بات نہیں ہے ارہی یہ مرض میں تو لوگ مر جاتے ہیں اب وہ پیچاری جو آدھی دودھی بیمار تھی وہ گئی اس کا تو کامی تمام ہو گیا یعنی کہ مرض سے اس کو جو تکلیف نہیں ہونی تھی ان کے ڈھرانے سے اس کو نقصان ہو گیا کوئی خاتون ہے اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے وہاں جا کر کے بیٹھیں گے بلیں گے ارہی وہ فلانی کی بہو ڈیلیوری میں انتقال کر گئی وہ فلانی کی بیٹی انتقال کر گئی اب یہ بیچاری اس منزل سے گزرنے والی ہے اس کو ڈراڈرا کر کے اس منزل یعنی کہ یہ آئی دیکھنے کے لیے نہیں ہے تسلی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے یہ جائز نہیں ہے بلکہ عادت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی سریس ہو کتنا بھی بیمار ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے پانچ جاؤ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہو انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے یہ کوئی بڑا مرض نہیں ہے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے یہ تم اچھے ہو جاؤ گے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی اللہ تمہیں جلدی سے شفا دے گا حضور فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس بیمار کا دل تو بڑا ہو جائے گا اور تمہاری حوصلہ افضائی سے اس کو خوشی تو ہو جائے گی البتہ یہ تمہارے تسلیعہ میں جملے اس کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے مگر کم از کم جو ہے اتنی دیر کے لیے اس کو خوشی تو مل جائے گی اس لیے یاد رکھو بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو تسلیع دے کے آؤ اس کو ڈران کے مت آؤ اس کو پریشان کر کے مت آؤ بلکہ اس کو تسلیعہ دے کر کے آؤ اس کو ہمت دے کر آؤ حوصلہ دے کر آؤ پھر اس سے پوچھو اگر آپ کو کچھ یاد آتا ہو یعنی کوئی کھانے کی خواہش ہو تو بتاؤ تاں کہ ہم تمہارے لئے کچھ کھلانے کا انتظام کریں اور ڈاکٹر نے اس کو اگر وہ چیز پرہیس کے طور پر نہ بتائی ہو تو اس کو کھلایا جائے بیٹھ کر کے اس میں بڑا ثواب ہے مغفرت کی بشارت ہے اور جلدی سے اٹھ کے نکل جاؤ اس لیے کہ جتنی دیر تک تم بات کر کے بیٹھ ہوگے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو لیٹنے کی حجت ہوگی سونے کی حجت ہوگی بیمار ہے بیٹھ نہیں سکے گا تو آپ کے لئے تکلف کرے گا اس لیے جلدی سے ہاں اگرچہ بیمار آپ سے پیار کرتا ہے وہ لئے نہیں نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھو تو پھر بات الگ ہے لیکن وہاں سے جلدی سے نکل جایا کرو بیمار کے لئے اور پھر چونکہ یہ ہے ایادت تو ایادت عید عود یعنی کہ اس کو بیمار کے دیکھنے کو عیادت اس لیے کہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کر جاؤ یعنی بار بائید کوئی دیس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ پلٹ کراتی ہے عود کرنا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ کر گیا بخار عود کر آیا تو یعنی کہ پلٹ کر آیا تو اسی طرح سے عیادت ہے یعنی بار بار جاؤ رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دیکھنے کے لئے اگر وہ تنگ نہ آتے ہوں آپ سے تو تو اس کی عیادت کے لئے جاؤ انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ اس کو ضرورت ہے قرضے کی پریشان ہے تو قرضہ دو پڑوسی کو قرضہ دے دیا کرو جب تک ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے پڑوسی کو خاص طور پر تو سود سے لوگوں کو پیسے لینے کی نوبت نہیں آتی تھی جب سے مسلمانوں نے قرض دینا بند کر دیا ہے ایک دوسرے کو تو تب سے مسلمان پریشان ہو گئے ہیں اپنے پڑوسی کو قرض دیا کرو اس کی بڑی فضیلہ تھے اس کی بڑی برکت ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ دینے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو قرضہ دینے پر ثواب ملتا ہے بلکہ اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی مسلمان کو پانچ سر روپے قرضہ دے دیا تو جب تک کہ وہ پلٹ کر وہ آپ کو پلٹائے گا نہیں واپس نہیں دے گا روزانہ اتنی رقم اللہ آپ کو صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا اس لئے ایک دوسرے کو قرضہ دیا کرو بڑی برکت ہے اور خاص طور پر پڑوسی کو قرضہ دیا کرو